بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہمشتہ اکمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر فائد الیکٹک ڈیو میں میرے یوٹیوب چینل دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈرائر موٹر ہے یا ڈرائر مشین کی موٹر ہے تو اس میں کیا فالٹ ہے کس طریقے سے ہم نے اس کا فالٹ ریس کرنا ہے بہت سمپل سا اور آسان سا طریقہ ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھے تھا کہ آپ کے پاس کس طرح کی ڈرائر مشین کی موٹر آجائے یا ڈرائر مشین آجائے تو کس طریقے سے آپ نے اس کا سلیوشن کرنا اور کیا فالٹ ہوتا ہے کہ یہ موٹر زور نہیں لگاتی اور پراپر طریقے سے ورک نہیں کرتی تو یہ دیکھیں شارٹ وغیرہ بھی نہیں ہے تو کنیکشن آپ نے چیک کر لیا یعنی کہ یہ بلب اس پہ فول گلو کر رہا تو اب اس کو جو میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی موٹر آجائے مشین یا ڈرائر کی چیک کرنے کے لیے سیریس پہ چیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ کپیسٹر لگانا ہے کپیسٹر لگانے کے بعد جب یہ موٹر سیریس پہ چال جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کی موٹر بلکل ٹھیک ہے اگر سیریس پہ کوئی حرکت نہیں کرتی تو سمجھ لینا ہے کہ آپ کی موٹر میں لازمی کوئی فالٹ ہے یہ ہے ایک سمپل سا اور آسان سا طریقہ آجائے مشین ڈرائر مشین کی موٹر کو چیک کرنے کا یہ دیکھیں یہ بلکل ہی کوئی حرکت نہیں کر رہی کپیسٹر لگانے کی دونوں سیڈوں سے ہم نے چیک کر لیا یعنی کہ یہ کوئی موومنٹ اس میں نہیں ہے کوئی رٹیٹ نہیں کر رہی تو یہ سمپل سا طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا تو اس میں یہ فالٹ اس کی کراسنگ کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ دونوں سیڈوں سے رننگ اور سٹارٹنگ کراس ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا پراپر ورک نہیں کرتی نہ کوئی یہ زور وغیرہ لگاتی ہے تو سیریس پہ چیک کرنے کا یہ سمپل سا طریقہ آپ کو پتہ چال جائے گا یہ کہ ہماری موٹر کراس ہے اگر لیڈیں آپ کی یعنی کہ تینوں کی تینوں بلپ گلو کر رہا ہے لیڈوں پہ تو آپ اس کو کپیسٹر کے ساتھ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا جب بھی یہ اس میں کوئی مومنٹ یا کوئی حرکت نہ ہو تو سمجھ لیے نا یہ موٹر کراس ہے ہماری تو اب اس کی جو ہے وہ ڈوری فڈا فڈا موو کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چیک کریں گے یہ کراس کہاں سے ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ صرف اور صرف اس کی جو فالٹ ہے مین فالٹ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا فالٹ بنتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ کراس ہے تو ڈوری رموو دولوں سیڈوں سے آپ نکال لینی ہے تاکہ آپ کو ایزی طریقے سے سمجھ اس کی آ سکے تو یہ والی جو موٹر ہے یہ بتیس سلاٹ ہے سلاٹ تو اس میں چھتی ہے لیکن وینڈنگ اس میں بتی ہے تو وینڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اے وان ہے کہیں سے جلی بغیرہ بھی نہیں ہے اور تو اس میں فالٹ جو پڑتا ہے زیادہ تار اس میں فالٹ یہ پڑتا ہے کہ یہ پانی لگنے کی وجہ سے یہ کراس ہوتی ہے تو پانی کیوں لگتا ہے پانی جب کوئی ڈرمی ٹوٹ جائے پھر پانی لگتا ہے تو ڈرمی ٹوٹنے کا تو بہت کم چانس ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ تار جو آئے اس کا جو پائپ ہوتا ہے ویسٹ پانی والا پائپ ہوتا ہے اس کو لیکنگ کی وجہ سے یہ موٹر میں پانی جاتا ہے اور موٹر کراس ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے اس کا ریزن کراس ہونے کا تو بتی سلاٹ والی جو موٹر ہے وہ وینڈنگ کی وجہ سے کراس نہیں ہوتی اور صرف اور صرف وہ پانی لگنے کی وجہ سے کراس ہوتی ہے یا کہ ہائی وولٹیج کی وجہ سے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی تو پھر تو ورنہ اس کا چانس جو بہت کام ہوتا ہے کراس ہونے کا کیونکہ اس میں سنگل سنگل سلاٹ میں سنگل ہی کوئل ڈالا جاتا ہے تو جو چوبی سلاٹ والی اس میں جو چھوٹا کوئل ہے وہ ڈبل کیا جاتا ہے اس لئے اس کا چانس زیادہ ہوتا ہوتا ہے کراس ہونے کا تو بتی سلاٹ والی کا چانس جو بہت کام ہوتا ہے کراس ہونے کا تو اس طریقے سے آپ نے جو اس کو یعنی کہ کامل جو اس کو لیدہ لیدہ کر کے آپ نے پھر چیک کر لینا ہے تو پھر آپ کو مزید پتہ چال جائے گا کہ کہاں سے یہ کراس ہے تو رننگ سٹارٹنگ کو دوبارہ چیک کر لیتی ہے اب اس کی کنیکشن رموو کر لیے تو یہ دیکھیں یہ دونوں سیڈوں پہ بالکل یعنی کہ فل بلپ گلو کر رہی ہے تو جب آپ نے اس کا پائپ فٹ کرنا ہے پیپ کے بارے میں بات کر رہا تھا پیپ آپ نے فٹ کرنا ہے تو پیپ جب موٹر والی سیڈ پہ آپ نے رکھنا ہے تو وہاں پہ آپ نے کوئی روڈ بیارا یا کوئی اچھی سی چیز مضبوط سی راک لینی ہے اس سیڈ پہ تاکہ باڈی کے ساتھ جب پیپ ٹائچ ہوتا ہے تو باڈی اس کی جو کور ہوتے ہیں وہ پتری والے کور ہے تو وہ پائپ کو جو وہ ڈیمج کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے پانی اکثر جو ہم نے فالٹ دیکھے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں تو جب ہم اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ ان کے یہ مکمل سیلوشن کار دیتے ہیں تاکہ آہندہ یہ فالٹ نہ بنے تو یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں سیڈوں سے رننگ اور سٹارٹنگ کراس ہے یعنی کہ اندر والے بھی ہم نے سیڈ چیک کر لیا اور باہر والے بھی تو یہ دونوں سیڈوں سے کراس ہے تو اب دوسری سیڈ سے بھی اس کی دوری رموو کر لیں گے دوری کرنے کے بعد اس کو چیک کر لیں گے کہ یہ اس سیڈ سے کراس ہے یا اوپر والی سیڈ سے کراس ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی کراسنگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو اکثر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سیٹ جو ہے وہ پیپر تو بلکو ٹھیک ہوتا ہے لیکن کوئی وائر یعنی کہ وینڈنگ کی دوسری سیڈ والی پیپر رکھنے کے ساتھ چلی جاتی ہے تو جب کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ وائر سٹارٹنگ کے ساتھ یا رننگ والی وائر سٹارٹنگ کے ساتھ اور سٹارٹنگ والی رننگ کے ساتھ ٹیچ ہو جائے تو پھر بھی یہ فالٹ بن سکتے ہیں تو جب کوئی بھی موٹر کراس ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی زور نہیں لگائے گی اور اوپر بہت زیادہ لے گی اور زور نہیں لگائے گی تو آپ نے اس کا سلوشن جلدی سے جلدی کار لینا ہوتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر جلنے سے باچ جائے تو پیپر اس کا ہم نے باہر نکالیا یہ دیکھیں پیپر بلکل صاف ہے پیپر کہیں سے بھی جلا نہیں تو یہ صرف اور صرف پانی لگنے کے وجہ سے جو وائریں نیچے ہوتی ہیں سیٹ اس کے ساتھ یہ ٹیچ ہو کر کراس ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو وہ فالٹ ٹریس کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پہ اس کا جو فالٹ بنا ہے وہ کیمرہ تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے سیٹ آپ چیک کرتے جانا ہے رنگو شیٹنگ کے لیدہ لیدہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں فالٹ نظر آیا ہے وہ سپارکنگ ہوئی ہے یعنی کہ وہ نیچے سے بلکل یہاں سے یہ دیکھیں یہ وائر جال چکی ہے یعنی کہ آپس میں جوڑ گی تھی رنگ اور سٹارٹنگ تو جب پانی لگا تو یہاں سے سپارکنگ ہوئی اور یہ وائر بھی جال گی اور آپس میں رنگ اور سٹارٹنگ دونوں ٹیچ ہو گئے تو یہ تھا اس کا فالٹ تو آپ نے اس کو جوائنٹ لگا کر اچھے طریقے سے پیپر رکھ لانے پیپر رکھنے کے بعد اس میں ڈوری بغیرہ لگا دی نہیں ہے تو یہ ایک ہی وائر جلی تھی یہ دیکھیں یہ جل کر ٹوٹ گی تھی یہاں سے لیکن سرکٹ اس کا شوک آ رہا تھا کیونکہ یہ رننگ کے ساتھ ٹیچ تھی سٹارٹنگ والی وائر تو سٹارٹنگ رننگ والی جو بچ گی تھی اور سٹارٹنگ والی آپس میں جو اس کا کریکشن ٹوٹ گیا تھا سپارک ہو گئی تھی تو اب اس کو اچھے طریقے سے یا تو آپ باہر نکالنے سے اٹکے ہوں گی ایزی ہوتا ہے تو اگر نہیں نکال سکتے تو آپ یہاں سے بھی اس کو سولڈنگ کر سکتے ہیں سولڈنگ کرنے سے یہ سرکٹ اس کا چال جگہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تینکیو فور واشنگ